ہمارے جمہو کشمی ملک شانوں والدار ملک شانوں والدار ملک شانوں والدار ان کا نام میاں عبداللہ تھا ان کو حکم دیا تھا کہ تم چھبی جیٹ کے دن میرے عرص کیا کرو تو تب سے لے کے ان کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ آج تک یہ 127 سال میں مکمل ہر دفعہ یہ عرص شریف ہوتا رہا ہے ان کے حکم کے مطابق تو انہوں نے یہ کہا تھا تو اسی حکم کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سالات بھی آتے ہیں تو عرص شریف میں آنے والوں کی لعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا ہے یہ لوگوں کی عقیدت ہے جو ان کو یہاں پہ لاتی ہے تو آج کا بھی شکر ہے کہ عرص شریف کی تقریب جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے استطام تذیر ہوئی تو میں تمام لوگوں کی جو سب کا مشکور بھی ہوں تو یہ ہمارے پیر و مرشد کا دن تھا جس کے بارے میں میں نے محصرن آپ کو بتایا انہوں نے میرے پردادہ صاحب کو حضرت عبیاء باوہ جی صاحب کو کہا تھا تب سے لے کے آج تک یہ عرص شریف یہاں پہ ہم منا رہے ہیں میرے پردادہ صاحب جب انہوں نے شروعات کی یہ سلسلے کی یہاں پہ لوگوں میں تبلیغ کی شروعات کی اس کے بعد میرے دادہ صاحب نے میرے والد صاحب نے تو بڑا سختی سے ان لوگوں کو ان کی نصیت ہوتی تھی سختی سے یہ پیغام دیتے تھے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو اور نماز کے وسیلے سے ہی آپ کی مشکلیں دور ہو سکتی ہیں آپ کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں سے جو یہاں نشے کی لط پڑ گئی ہے ہمارے جمہو کشمیر میں چاہے وہ رجوری پنچ ہو جمہو ہو یہاں کشمیر ویلی ہو کیونکہ آج کے اور شریف کے موقع پہ یہاں ہر بلاک ہر تحصیل کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو میں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ وہ سب سے پہلا دھیان اپنے گھر میں اپنے فیملی میں اس وقت اپنے بچوں کا کریں کیونکہ اگر ان کا بچہ نشے میں چلا گیا ان کا بچہ خراب ہو گیا تو وہ گھر خراب ہو گیا اس گھر کا سکون چلا گیا اس کا آرام چلا گیا اس کے پاس اگر دولت بھی ہوگی سب کچھ ہوگا زمین ہوگی پیسہ ہوگا وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا تو میں